سلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز شاد ہر روز آپ کے لیے نئے موضوعات لے کر آتا ہوں آج آپ کے سامنے ایک مدہ رکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو جو آپ کے حصے رائے کا اختلاف رکھتے ہیں جن کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے ان کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا رہا پاکستان کے اندر جو ہے وہ مخالف نظریہ یا مخالف سوچ یا مخالف رائے رکھنے والے شخص کو جو ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ میانہ روی ہونی چاہیے اگر ایک شخص آپ کے نظریہ سے میٹ نہیں کر رہا ہے آپ کے نظریہ کو فالو نہیں کر رہا ہے یا مطابقت نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سختیوں کے اس طرف لے کر چلے جائیں کہ اس کو پابندے سلاسل کر دیں اور اس کی زبان بندی کر دیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ریاست کو لے کر آگے پڑنا ہے بہت سارے لوگ آپ کی رائے سے خلاف کر سکتے ہیں موجودہ حکومت کو اس بات کو فوری طور پر غور و فکر کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ صحافی جو آپ کے دور سے پہلے یعنی عمران خان کے دور میں جن پر سختیاں کی گئیں وہ بہت غلط ہوا ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی کہ صحافت کو اس طرح سے آپ دبا نہیں سکتے ہیں وہ لوگ چونکہ اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ وہ لوگ خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ ہیں اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت سارے واقعات اس وقت سامنے آئے ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے آج یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کو دبایا جا رہا ہے یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں تحریک انصاف کے لیے لکھتے اور بولتے ہیں اور موجودہ حکومت کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں لہٰذا ان کی آواز کو دبا دیا جائے تو یہ تاثر یہ پیغام نہیں جانا چاہیے ہر حکومت کو چاہیے کہ جو ان کی خیالات سے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی بات کو سونا جائے اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوا کرتا ہے اور جمہوریت یہی ہے کہ لوگوں کو جو بول رہے ہوتے ہیں ان کی بات کو سونا جائے انہیں قائل کیا جائے اگر وہ قائل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر بھی جمہوریت میں یہی ہے کہ آپ ان کو قائل ہی کریں نہ کہ جمہوریت میں عامریت والا رویہ ہونا چاہیے تو موجودہ اس صورتحال کے اوپر جو ہے وہ انتہائی تکلیف بھی ہے پریشانی بھی ہے بہرحال حکومت پاکستان کو شباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ہے انہیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ موجودہ پیغام کوئی اچھا پیغام دنیا میں نہیں جا رہا ہے دنیا اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے ازادی صحافت کے اوپر اس طرح کی تلواریں لٹکانا اس طرح سے ازادی صحافت کا گلہ گھونٹنا یہ کسی صورت سوٹ نہیں کرتا ہے موجودہ حکومت کو پہلے ہی بہت سے چیلنجز کر سامنا ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو ٹاپ ٹرینڈز چل رہے ہیں اس میں اس وقت ساری صورتحال ہر چیز کا فاکس جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے کئیوں کو گاڑیوں سے اتار کر راستے کے اندر روکا جاتا ہے اور ان کو تھپڑ مارا جاتے ہیں ہمارے بزرگ صحافی کے ساتھ ایسا ہی ہوا اور اسی طرح جو ہے وہ ایک صحافی جو وہ پابندے سلاسل ہے اور اس کو مختلف کبھی کسی تھانے میں لے جا رہا ہے کبھی کسی تھانے تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگوں کے آت میں موبائل فون ہے اس کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ ہمارا مزاق اڑا رہی ہے اور خاص طور پر ہندوستان کا میڈیا جو ہے اس کو کسی اور انگل سے بیان کر رہا ہے تو وہ انگل جو ہے وہ ہمارے ریاست کے لیے ریاستی داروں کے لیے وہ انگل ٹھیک نہیں ہے خدا کے لیے یہ وطن سب کا ہے ہمیں اچھا پیغام بیجنا چاہیے ابھی بھی وقت ہے کہ اس معاملے کو ختم کر کے پاکستان کا کوئی سوفٹ ایمج باہر بیجئے پاکستان سے باہر رہنے والے جو ہمارے دشمن ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کو اٹھا کے بڑھا چڑھا کے کسی اور رنگ میں پیش کر رہے ہیں تو بہرحال حکومت پاکستان کو اس کے اوپر سنجیدہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے جس ایک اچھا پیغام جائے دنیا کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ صحافیوں کے لیے جنرلسٹ کے لیے یہ محفوظ جگہ ہے ورنہ یہ پیغام کوئی ٹھیک پیغام نہیں جارا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں لکھے بہت شکریہ پاکستان پائند آباد